السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسٹ نمبر پانچ سو ان پچاس امارت اور امیر کے بابت اعتراضات اور ان کے جواب دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد تبلیغی امارت اور امیر اعتراض نمبر ایک مولانا سعید صاحب کے حمایتیوں کا دعویٰ ہے کہ سیرت سے شورائیت ثابت نہیں صرف امارت ثابت ہے جواب جی ہاں شورائیت سیرت سے ثابت نہیں ہے عالمی شورا کے بعض حمایتی جن میں بعض علماء اور مدارس اور مفتیان کرام بشمول دار العلم دیوبن ہندو اور پاک اور بنگلہ دیش اور ساؤت افریقہ اور انگلینڈ کے مدارس کے بعض مفتیان کرام یعنی دنیا بھر میں کوئی مفتی اور عالم نے آج تک شورائیت کے نظام دعوت کو قرآن اور حدیث اور سیرت سے ثابت نہیں کر سکے اور نہ ہی قیامت تک ثابت کر سکیں گے انشاءاللہ اعتراض نمبر دو اگر شورائیت ثابت نہیں تو حضرت جی انعم الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو کے انتقال کے بعد بنائی گئی شورا بیس سال تک کام کس لیے کرتی رہی جواب نمبر دو اس بات کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ غلطی کی اصلاح کا حکم ہے جب بھی جیسے ہی موقع فراہم ہو جائے غلطی کو صدھار لیا جائے دوسرا جواب یہ ہے کہ دشوار ترین حالات کے اعتبار سے مسائل بدلتے رہے ہیں اور قیامت تک بدلتے رہیں گے حضرت جی سالس کے بعد حالات سنگین ترین ہو گئے تھے ایک امیر کا تقرر جان لیوہ ثابت ہوتا تھا اس لیے اس وقت کے دس بزرگوں نے احوال کو سامنے رکھ کر تین حضرات کو دعوتی کام کا ذمہ دار بنا دیا تھا جس پر حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ نے سوالیہ طور پر فرمایا تھا کہ ایسا کیوں کیا تو اس پر مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری صورت حال بیان کی پھر فرمایا تھا کہ اس وقت اس طرح کے فیصلے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا اور ان تین میں سے دو کے انتقال کے بعد مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی شورہ کی طرف سے تیہ کردہ صرف مولانا سعید صاحب ہی باقی بچے تھے لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ایک فرد ذمہ دار ہو تو اس کو امیر ہی کہا جاتا ہے چونکہ یہاں پر اب قدرتی طور پر اللہ نے امیر کا انتظام خود فرما دیا تھا جو کہ پچھلے منتخب شدہ تین میں سے ایک تھے اس سلسلے میں مغالطہ ہوا عالمی شورہ کی علمی اور فہمی کمزوری یہ رہی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شورہ نظام چلا رہی تھی اعتراض نمبر تین مولانا زبیر الحسن صاحب کی موجودگی میں خود مولانا سعید صاحب نے یہ رائے کیوں دی تھی کہ ہم دونوں باری باری فیصل رہیں گے جواب دراصل یہ عالمی شورہ کی اپنی منگھڑت کہانی ہے اور صفید جھوٹ ہے اس بات کی عالمی شورہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اعتراض نمبر چار تین نویمبر دوہزار پندرہ مرکز رائے ون میں جنمی گئی نئی عالمی شورہ کو مولانا سعید صاحب نے تسلیم نہیں کیا اس کے بعد عمارت کا دعویٰ کر دیا اور ان کی عمارت کو تسلیم نہ کرنے والے کے لیے کہا کہ جہنم میں جاؤ اور پھر رائے ون سے واپسی کے بعد مولانا سعید صاحب نے مرکز نظام الدین میں ایک نئی شورہ تشکیل کیوں دی جسے حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ نے رد کر دی جواب اصل بات تو یہ ہے کہ مولانا سعید صاحب تو اس وقت سے امیر تھے جس وقت سے حضرت مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ جو کلیب ان کے متعلق چلی تھی کہ انہوں نے امیر ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ رائے ون کی خود ساکھ تھا عالمی شورہ کے جنم سے پہلے کی کلیب سے اب اس دعویٰ کی کچھ حقیقت ارز کر دیں کہ وہ جو کلیب چل رہی تھی وہ آدھی کلیب ہے اس کا پورا حصہ چھپا لیا گیا ہے آپ جہاں بھی وہ سنیں گے گفتگو کے درمیان اچانک بیچ میں سے کئی کٹی ہوئی سنیں گے کیونکہ اس میں آگے مولانا زبیر الحسن صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ مرکز میں جھگڑا کروائیں گے اس پر انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا کہ یہ لوگ میرے کہنے سے نہیں آئیں اس بات پر آنے والوں میں سے ایک ساتھی بھائی تاج الدین صاحب نے کہا کہ مولانا زبیر صاحب نے مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم کو وہاں بھیجا تھا اور ان لوگوں نے بتتمیزی سے جھگڑ کر مولانا صاحب صاحب سے کہا کیا آپ امیر ہیں تو ایک انسان سے اگر یہ کہا جائے کہ کیا آپ مدرسے کے محتمیم ہیں یا استاد ہیں اگر وہ ہے تو جواب میں یہی کہے گا کہ ہاں میں ہوں اور طالب علم غصے میں جواب دے کہ اے استاد میں تجھے استاد نہیں مانتا اور اگر استاد جواب میں کہہ دے کہ اگر نہیں مانتا تو جاؤ جہنم میں یہ تو اردو زبان کا محاورہ ہے تو اس میں کیا غلط بیانی ہوئی اور کون سا جرم ہوا اور وہ گفتگو غصے میں ہوئی تھی اور غصے میں کیا استاد اپنے بچوں کو سخت الفاظ میں نہیں بول سکتا اور حدیث میں تو امیر کی امارت کے نہ قبول کرنے پر قتل کا حکم ہے آپ اگر تین دن کی جماعت میں ہو تو بھی آپ پر امیر کی اطاعت واجب ہے دوسری بات جب مولانا سعید صاحب اس بات پر شرعن و اقلن راضی نہیں تھے کہ پاکستان میں شورا بنے اور ہندوستان کی حکومت اس پر تنکیر کرے اس لیے کہ کام پاکستان سے نہیں چل رہا تھا بلکہ ہندوستان ہی میں دعوتی کام کا مرکز ہے تو حدیث صاحب نے عالمی شورا کیوں بنائی حدیث صاحب تو ان تین میں سے تو تھے نہیں جن کو حضرت جی کی شورا نے امیر بنایا تھا افسوس یہ کہ جس سوال کو آپ کو حدیث صاحب سے کرنا چاہیے تھا وہی سوال آپ مولانا سعید صاحب سے کر رہے ہیں اس کام میں عمر اور تجربے کا دخل نہیں بلکہ صرف اطاعت ہی اس کام کی اصل روح ہے امیر جو بھی ہو اطاعت کرنی لازم ہے اور ہندوستان کی شورا کو حدیث صاحب نے کیوں رد کیا وہ تو اس ملک کی شورا تھی اللہ تعالی حدیث صاحب کے درجات بلند فرمائیں اعتراض نمبر پانچ دوہزار اٹھارہ میں مالگاؤں میں جب اختلاف ہوا اس وقت مولانا سعید صاحب کے سامنے نئے مرکز اور ایک امیر کی تجویز پیش کی گئی تھی جس پر مولانا سعید صاحب نے حاجی لئیک صاحب اور مالگاؤں کے چند ذمہ داروں کے سامنے یہ کہا تھا کہ مرکز نہیں بدلتا اور شورا ختم نہیں ہوتی کیوں کیا یہ شریعت اس وقت مولانا سعید صاحب اور ان کے حامین کو سمجھ میں نہیں آئی جواب نمبر پانچ چونکہ تفصیل آپ کے علم میں نہیں ہے اس وجہ سے آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کیونکہ اس وقت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ فیصل تھے اور وہ شرائیت والوں کی ان چالاکیوں کو سمجھ گئے تھے جن کو الگ مرکز کے نام پر اپنا رات چلانا تھا اور جو لوگ یہ کہے کہ مولانا سعید صاحب نے ایسا فرمایا تھا ہم ان سے دلیل اور شواہد طلب کرتے ہیں اور ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل اور شواہد نہیں دوسری بات یہ سب مرکز نظام الدین کی سالمیت کی جنگ ہے مولانا سعید صاحب مرکز کو بچانا چاہتے ہیں اور عالمی شورا والے مرکز کو اجوارنا چاہتے ہیں جس کی دلیل شورائیت والوں کے بیان لیٹریچر سب شاہد ہے تیسری بات اگر یہ گدی کی جنگ ہوتی تو دار العلم کے فتوہ نہیں آتے اگر آتے بھی تو امارت کی شرعی حیثیت کو ثابت کرتے اور شورائیت کے باطل ہونے کا فتوہ دیتے جبکہ امارت کے حق ہونے پر دار العلم کی ویب سائٹ پر فتوہ موجود ہے جبکہ عالمی شورا کی شرعیت کے حق ہونے پر ایک بھی فتوہ دار العلم نے کبھی جاری نہیں کیا دار علم کی ویب سائٹ کو دیکھ لیجئے اعتراض نمبر چھے مولانا ابراہیم صاحب اور دیگر اکابرین کے خطوط نیز اکابر علماء اور مشایخ کی مسالحتی باتوں میں شراحتاً و اشارتاً یہ بات موجود ہے کہ آپ دین کو اپنی اصل شکل اور دعوت کو نہج سلاسہ پر قائم رہنے دیں جواب نمبر چھے مولانا سید رحمت خان صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت مولانا علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو کے زمانے کے بڑے بزرگ ہیں ان کے خطوط میں سراحتاً و کناعتاً مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مولانا علیہ صاحب حاجی فاروق صاحب بینگلوری وغیرہ کے نام خطوط ہے کہ آپ آئندہ اس کام میں فتنہ برپا نہ کرے اور مرکز نظام الدین کو نہ چھوڑے اعتراض نمبر ساتھ یہ بات بھی کس طرح مان لے کہ مولانا سعید صاحب امارت کے طالب نہیں ہیں کیونکہ امارت کے طالب نہ ہوتے تو ایک نئی شورہ نہیں بناتے جس میں انہوں نے اپنے ہم موقف لوگوں کو شاقل کیا جواب مولانا سعید صاحب نے شورہ بنائی ہے وہ سنت کے مطابق ہے کیونکہ وہ شورہ امیر کی ماتحت ہے آزاد سانڈ کی طرح خلاف سنت نہیں اور شورہ کا عدد بھی متعین نہیں ہے سارے ساتھی مشورے میں بیٹھتے ہیں سب شورہ کہلاتے ہیں یہی سنت اور صیرت ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں میں اسی بات پر مولانا سعید صاحب سے جھگڑتے رہے کہ مولانا سعید صاحب فرماتے کہ سب ساتھی جو مشورے میں تشریف رکھتے ہیں یہ ہماری شورہ ہے سیرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ یہ فرماتے کہ سو پچاس آدمی کی شورہ کو میں نہیں مانتا دس بارہ آدمی کی شورہ بناو اور ان کے نام لکھو خلاف سیرت بات سنت اور سیرت میں روز مرہ کی شورہ کا عدد نہیں ملتا اعتراض نمبر آٹھ امیر سالیس حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب نے شورہ کیوں بنائی کسی کو امیر کیوں نہیں بنایا جواب حضرت جی سالیس رحمت اللہ علیہ نے مولانا سعید صاحب کو اپنی زندگی ہی میں عمارت پیش کی تھی مگر مولانا سعید صاحب نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ اگر میں امیر بنا دیا گیا تو مولانا زبیر الحسن کے موتقیدین کو برا لگے گا اور اگر مولانا زبیر الحسن کو امیر بنایا گیا تو میرے چاہنے والے میواتیوں کو برا لگے گا اس لئے اس مسئلے پر غور فرمائیں اس طرح کی صاف گوئی حضرت جی انام الحسن صاحب کو بہت پسند آئی اور پھر حضرت جی نے دس آدمیوں کی شورہ مقرر فرمائی اور چونکہ حقیقی معامور تو وہی کہلاتے ہیں جو اپنے امیر کی منشاہ کو پہچانتے ہوئے رائے دے اور فیصلے کرے اسی بینا پر ان دس حضرات نے تین فیصل مقرر فرمائے تھے اعتراض نمبر نو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی منشاہ تھی کہ آگے یہ کام کسی فرد کے تحت نہیں بلکہ شورہ کی جماعت کے ذریعے چلے حضرت مولانا علیہ صاحب کی اس منشاہ کو حضرت جی مولانا انہم الحسن صاحب نے پورا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علیہ صاحب سے منصوب کردہ یہ وسیعت اور منشاہ خود گلت ہے اس لئے کہ اس ملفوظ کا کوئی ثبوت نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علیہ صاحب کے بعد حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب اور مولانا انہم الحسن صاحب دونوں امیر ہوئے تو کیا ان دونوں بزرگوں کو حضرت جی علیہ نوراللہ مرقدہو کی منشاہ وسیعت یاد نہیں رہی اور انہوں نے کیسے امارت کو قبول کر لیا اور کیوں نہیں کہا کہ حضرت علیہ صاحب کی منشاہ شورہ کی تھی ہم کیسے امارت قبول کرے عالم شورہ والوں کا یہ غیر مستند دعویٰ دونوں حضرت جی ثانی اور سالس کی امارت کو اور ان دونوں بزرگوں کی کاوشوں کو غضب اور باطل گمراہ قرار دینے کے مترادف ہے اعتراض نمبر دس کام بہت پھیل چکا ہے کسی بھی ایک فرد کے اندر اتنی استعداد نہیں کہ اتنے بڑے نظام کو اکیلا سنبھال سکے چلا سکے جواب نمبر دس اس طرح کا ذہن اور سوچ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت اور دستور اسلام میں عیب نکال لیں اور اس شریعت متحرہ کو نامکمل سمجھنے کا سراسر اعلان ہے جس سے اس طرح کی سوچ رکھنے والا اسلام سے خارج قرار دیا جا سکتا ہے اس لئے کہ شرع متین کا ایک ایک حکم اور فیصلہ بندوں کی استعداد کی مناسبت سے ہی تیہ فرمایا گیا ہے اگر بندوں میں امارت کی استعداد نہ ہوتی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آیت میں یا کسی نہ کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ضرور کر دیا جاتا کہ پندروی صدی ہجری میں امارت کے سلسلے کو ختم کر کے شرعیت کے کمیونسٹ نظام پر دعوت اور تبلیغ کا نظام شروع کر دینے کی کوشش شروع کر دینا اس لئے کہ پندروی صدی والوں کی استعداد ختم ہو چکی ہے اب ان میں کوئی اس لائق بچا ہی نہیں کہ اسے امیر بنایا جائے غور فرمائے کس قدر ہمت اور جسارت کی بات ہوگی کہ خلاقِ عالم کی بنائی ہوئی شریعت پر اپنی آنانیت اور اہدرمی کو ترجیح دے اور ڈٹے رہے العیاز باللہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کون سا اسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں وہ بات کہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور عمارت کی بات کہی اور ہم شورائیت اور عالم شورا کی رٹ لگائیں یہ کون سا اسلام ہے کون سی بصیرت ہے کون سا دین ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر اور عجب کی خباست مولانا محمد جونپوری کی طرح مہدویت اور نبوت کا دعویٰ نہ کروا دے مجھے یہ مجبورا کہنا پڑھ رہا ہے کہ عالم شورا والوں کے علم اور تحقیق میں حد درجہ ضعف واقع ہو چکا ہے انہیں سوائے اپنے غیر اسلامی اور اخترائی منشور اور دستور دعوت کے نہ قرآن دکھائی دیرہ نہ حدیث نہ صیرت طیبہ نہ اپنی مردودیت کا کچھ احساس ہے کب تک ان کی یہ جاڑی ایسے ہی چلتی رہے گی عمر حد سے تجاوز کر چکی ہیں اور ہر روز یہ اپنے مشرب میں پکے ہوتے جا رہے ہیں مولانا اسماعیل صاحب گودھرہ نے تو حد ہی کر دی فرماتے ہیں کہ اگر سارے عالمی شورا والے امارت کو قبول کر لے اور مرکز نظام الدین چلے جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں میں اکیلا ہی شورایت پر جمع رہوں گا اور اس کا پرچار کرتا رہوں گا اللہ مولانا ابہم صاحب دولہ کو اور ان کے احباب کو ہدایت عطا فرمائیں کہ وہ سنت بیداد حق اور باطل امارت اور شورایت دوست اور دشمن میں تمیز کرنے والے بنے اور موت سے پہلے اپنے موقف اور رخ کو صحیح کر لے وَبِاللَّهِ نَسْتَعِينَ وَعَلَيْهِ التُقْلَادِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ